بہو جن سماج کی ہر خبر پانے کے لئے سبسکرائب کریں امبیٹ گائٹ پیپولز ووائس اور پیل آئیکن دبائیں ساتھیوں آپ نے ہریانہ کا پورا چناؤں دیکھا ہریانہ کے چناؤں میں ہم لوگوں نے بھی پورے ہریانہ میں جا جا کر کے بہو جن سماج کو سمجھانے کا کام کیا بیسکلی جو اٹرو سٹیز ہریانہ میں ہوئی بھپندر ہوتا کی سرکار میں گوانا کانڈ ہوا اسے والمی کی سماج کے لوگوں کے گھڑوں میں آگ للائے گئی بھائی سہید راکے سلارہ کو جو گوراو تھا والمی کی سماج کا اس کی حد تاکی گئی دوسرا ساتھیوں میرچپور کانڈ ہوا بھگاڑا کانڈ ہوا کتنے ہی ساری اٹرو سٹیز ہریانہ میں والمی کی سمودائے پہ والمی کی جاتی پہ اور دوسرا بھگاڑا سبھی بہجن سماج کے لوگ اس سرکار میں اٹرو سٹیز سے پریشان تھے چناؤ کے دورانہ آپ نے دیکھا بھاجپا کی سرکار میں اشد میں ہمارے ایک پریوار کے لڑکے کو مندر میں گھسکے گولی مار دی گئی بالمی کی سماج کے دو تین بچوں کو گھائر کر دیا گیا اس کے پہلے آپ جائیں گے ایلال نے ایک سنگرس کر کے او بی سی کے لوگوں کو ساڑے ستائیس پر شہد آل سن دنہوں نے ایک کام کیا تھا آج جات برادری کے لوگوں کو او بی سی سماج کے لوگوں کو یہ پتہ لگتا جارہا کہ سنویدان میں کیا سکتی ہے اور انہوں نے ارکشن کی لڑائی ہریانہ میں لڑی اور اسی ہریانہ کی سرکار نے کھٹر کی سرکار نے ہمارے نوجوانوں کو گولیاں مارنے ایک کام تک کیا یہ جاتوں کے ساتھ ہوا ہریانہ میں دو اپریل میں جب لوگ سی ایش تی اٹرو سٹی ایکٹ کے پکس میں پردرسن کر رہے تھے اس سوے بھی ہمارے لوگوں پر گولیاں چلوانے ایک کام کھٹر سرکار نے اور موضی سرکار نے کیا ابھی آپ نے راجنیتی میں کچھ نئے نئے لوگوں کو دیکھا اس میں سے ایک ہمارا چھوٹا بھائی دوسر چھوٹالا جو کورے چناؤں میں کہتا موضی نیو موضی نیو موضی نیو خوب پرائیاں کر کر کے بیجے پی کی خوب بیجے پی کی گلتیاں گنوا گنوا کر کے اور ایک نئی پارٹی کا جنوہ جننا ایک جنتا پارٹی جے جے پی جبکہ اس سے پہلے اسی پارٹی کے لوگ انہلو پارٹی میں تھے جو جننا ایک چودری دیوی لال نے پارٹی بڑھا ہی تھی انہلو انڈین نیشنل لوگ دل جس میں سرکارے بھی رہی ہریانہ میں اور اگر دوسرد چٹالا بیجے پی کے چکر میں اپنے گھر میں فوٹ نہیں ڈالتے ہیں یہ لوگ تو آج ساید ہریانہ میں جاٹو کی بہجنوں کی کمجور دبے کچھلے سماج کی انہلو اور بی ایس پی کی سرکار ہوتی اور دیکھے کتنا اُلٹ ہوا خوب گالیاں دے دے کر کے بیجے پی کو سرکار میں ہریانہ کے چناؤں میں چند سیٹے جیت کے دوسرد چٹالا جی آئے اور کتنا لالچ دیکھے جاؤ ایک چھوٹی سی جو پرسی کونسٹیوشن میں نہیں ہے جیسے ہم لوگ سائیکل کا جو آگے ڈنڈا ہوتا ہے اور اس پہ چھوٹی سی گردی لگا لیتے ہیں بچہ تاکی روئینا اور اس کو اس گدی میں بٹھا لیں تو ایسے ہی یہ ڈپٹی سی ایمڈی کرسی دوسرد چٹالا جی کو دی گئی ہے اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ دوسرد چٹالا کی کوئی اوقات نہیں ہے اس بھاجپا کی سرکار میں کسان اور مزدور دبے کچھلے بھرک کی آواز کو اٹھا سکے ان کے حق اور عدکار کی بات کر سکیں اور جب دوسرد چٹالا جی کو اسی کرسی میں سلطوس کرنا تھا تو یہ کرسی تو اب چٹالا جی اس کو ویسے بھی دیتے بھائی اسے پارٹی توڑنے ہی کیا ضرورت تھی گھر خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی ایک دو سماج میں نیگٹیوٹی فلائی اس کی کیا ضرورت تھی تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ کیسی سرکار ہے کھٹر نسکری ہے مکھ منتری ہے پہلے بھی اس نے کچھ نہیں کیا اور گارنٹی دیتا ہوں ان پانچ سالوں میں بھی ہریانہ کی جنتہ دیکھ لے گی کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ نے ہریانہ میں ہریانہ کو خوشال کرنا ہے تو اس پردیش کو سدھانے کی ذمہ داری ہریانہ کے جو ایک مجبوط سماج ہے جھاٹ برادری اس کے یوں آؤں کو اپنے گندوں پہ لینی پڑے گی اور سمیس سمیہ پر ان سرکاروں کے خلاف ہریانہ میں وپکس بڑھ کے مجبوطی سے کھڑا رہنا پڑے گا آپ لوگ جو یوہ ساتھی ہیں نہ تو ہودہ پہ بھروسہ کر سکتے نہ دوسیانت چٹالہ پہ بھروسہ کر سکتے اور نہ کسی ویوستہ پہ بھروسہ کر سکتے اگر سر چھوٹو رام نہیں ہوتے تو آج جاتوں کی جو حالت ہوتی وہ وہ سمیہ ہوتا تو سمجھ میں آتی سر چھوٹو رام نے باوہ سامن بیڑ گھر کا برابر ساتھ دیا اور اس دیش میں گریب مزدوروں کی آواز بننے آئے کام کیا تو اگر سر چھوٹو رام کے سپنوں کا ہریانہ بڑھانا ہے چودری جننایک ڈیوی لال کے سپنوں کا ہریانہ بڑھانا ہے اور باوہ سامن بیڑ کر کے سپنوں کا بھارت اگر ہم نے بڑھانا ہے تو ہمیں سمیدھان کو ہر حالت میں اپلیمنٹ کروانا ہوگا اور ہریانہ کا جو جاٹ مرادری ہے اور جو بہوپولی مرادریہ ہیں ان کو سمیدھان کی سکتی کو سمجھنا ہوگا اور باوہ سامن بیڑ کر کے مومنٹ میں مشن میں کام کرنا ہوگا تب ہریانہ کا بے روجگاری ہوا سسکت اور سمرد ہوگا تب جا کر کے ہریانہ دودھ دہی کا کھانا اور ہمارا ہریانہ جب جا کے مجبوط ہوگا تو ان جو راجنیتک لوٹیروں نے جو لوٹ مچائی ہے جو لوگ تنتر کی حتیہ کی ہے اگر دوسرین چٹالہ میں ڈپٹر سی ایم کی کورسی چاہیے تھی تو لوگوں کہتا نا کہ مجھے ڈپٹی سی ایم بنا دو میں اس کے لیے لڑ رہا ہوں جب تو کہتا تھا میں دبے کے اچھے گریبوں کی لڑائی لڑ رہا ہوں میں بے روجگاروں کی لڑائی لڑ رہا ہوں اور جس سرکار نے پہلے دس سال کانگریس کی سرکار نے ہیوں کو بے روجگار کیا پچھلے پانچ سالوں میں خٹر سرکار نے ہیوں کو بے روجگار کیا اور اب آنے والے پانچ سالوں میں پتہ نہیں ہریانہ کو کہا لے جائیں گے ہریانہ نے چھ سو کچھ سرکاری سکول بند کر دیے گئے ایڈوکیشن مرس تک برا حال ہے بہن بیٹیوں کی آبرو سریعام لٹی جاتی ہے گریبوں کو دلیتوں کو پچھڑوں کو سریعام مارا جاتا ہے تو یہ سمیہ ہے پریورتن کا گھبرائے نہ کوئی دکت نہیں ہے سرکار بنے نہ بنے کوئی بات نہیں لیکن مانے والد صاحب شریعہ کاشی رام کہتے تھے کہ جس سماج کی گہر راجنیتک جڑے مضبوط نہیں ہوتی سماج کی جڑے مضبوط نہیں ہوتی وہ سماج کا بھی راجنیتی نہیں کر پاتا تو آج چاہے جات بیرادری ہو چاہے گجل بیرادری ہو چاہے یادو بیرادری ہو چاہے بوجل سماج کے سارے ہی لوگوں کی بیرادری ہو آج کسی کی بھی سماجک مضبوط جڑے نہیں ہے اور وہ جڑے کھکلی کرنے حکام کسی نے کیا ہے تو منواد اور اس برامنیکل سسٹر نے کیا ہے اگر اس سے لڑنا ہے تو اس دنیا میں جو یہ پاکھنڈ واد ہے اس سے لڑنا ہے تو امبیڑ کر واد کو آگے بڑھانا ہوگا اور بابا صاحب کے مومنٹ کو منڈور صاحب صری когдаام جی کے مومنٹ کو آگے بڑھانا ہوگا ساتھیو اور یوں عوض سے میری فرجوں رفیل ہے کہ آپ لوگ بغت سنگھ کے ونسٹھو سمرایا تسوک کے ونسٹھو عریشن ننجوا کے ونسٹھو آپ منڈور صاحب صریرے کاسی رام کے ونسٹھو آپ سر چھوٹو رام کے ونسٹھو آپ بابا سب امبیڑ کر کے من سجو تو ہمت نہیں آرنی لڑائن لڑنی ہے جب آپ نے اگریجو کو نہیں چھوڑا تو ان کڑے اگریجو کو بھی نہیں چھوڑنیں گے یہ چیتاون ان کے لئے جائے بھیم جائے چھوٹرام جائے بانیل